سوف ایکشینج بھی جو ولٹائل مارکٹ ہے پچھلے دیکھ چار اوز میں دیس سو پوائنٹ کر گئی ہے اس میں شیئرز کی جو خیمتیں ہیں وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کیلئی ہیں اور لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے آئین ایس کے مذاکرات تھے جو ہمارے پاس اطلاعاتی کے پندر تاریخ ہوئی ہیں اکرائے پاکستان میں وہ اب اٹھارہ تاریخ و دعا میں ہو رہے ہیں اور اس میں بھی ان مذاکرات سے پہلے جو بیسک شرطیں ہیں کہ فیول پرائیسز اور کیس پرائیسز کو آپ بڑھا دیں تو آپ امیجن کریں کہ اگر فیول پرائیسز میں فیجیل رپورٹ پر ٹھول بڑھ جائے یا ڈیزل بڑھ جائے اور ساتھ ساتھ انرڈی پرائیسز میں دس اوز میں بڑھ جائے تو ہم سہاں سٹینڈ کرتے ہیں لیکن جو عمران خان کی حکومت گئی ہے وہ مائشت کو بہت ہی افتر حالت میں چھوڑ کے گئی ہے اور سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ پاکستان کے دیوالیا یا ڈیفولٹ ہونے کا ہے کیونکہ مپاڈ ڈالر نہیں ہے السلام علیکم میں ہوں فاطمہ اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سیدھی بات فاطمہ اختر کے ساتھ نئی حکومت کو ایک ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے ہمالیہی آداف اور کئی چیلنجز کا سامنا ہے شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو ملک میں معاشی صورتحال غیر مستحقم ہوتی نظر آ رہی ہے ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے ملک میں مہنگائے کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو گیا ہے سٹاک مارکٹ ٹریش کرتی نظر آ رہی ہے آج اس تمام طرح صورتحال پر اپنے پرگرام میں بات کریں گے اس تمام طرح صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں پاکستان سٹاک ایکچینج کے بزنسمن بھی ہیں احمد چنائے صاحب نے احمد چنائے صاحب پہلے تو یہ بتائے گا ملکی معاشی صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ڈالر کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے سٹاک مارکٹ مسلسل کریش کرتی نظر آ رہی ہے کیا وجوہات ہیں اور اس کا حل کیا ہوگا دیکھیں سٹاک ایکچینج کی اس وقت جو صورتحال ہے اس کی ٹیم چار بڑی وجوہات ہیں سب سے پہلے تو میں جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے جو پولٹیکل ووٹیلٹی ہے جس میں جو ہم سارے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں ایک سرپ ایک اوزیشن دیکھ رہے ہیں اس کے بعد مختلف لوگوں کی جانب سے ہماری انسٹیوشنز کے خلاف بات کرنی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ زہر ہو کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک انسٹن پوزیشن کی طرف لے جاتی ہیں اور جو انویسٹرز ہیں وہ اس بات پر خائف ہیں کہ کہاں ہم انویسٹ کریں کہاں ہم نہ کریں انویسٹ اور اس نحضر صورتحال میں جو ہے وہ ظاہر انویسٹمنٹ شائع ہوتے ہیں لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں دوسری بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہائی انٹرس ریٹ جو اس وقت پندرہ پرسن کے قریب چل رہا ہے اور آگے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ سولہ سترہ اٹھارہ پرسن تک جا سکتا ہے تو جو انویسٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پندرہ پرسن اگر مجھے یہاں مل جاتا ہے بغیر کسی رسک ہے اور جس میں ہمارا ارزن کیپٹل بھی انٹیک رہ جاتا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سٹاک ایکشن جیسی اورٹائل مارکٹ میں چلے جائیں تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جہاں پیسے لوگ سیلنگ کرتے ہیں ریٹس نکھی آتے ہیں لوگ پیسے نکال کے جو ہیں وہ اپنا بینکوں کی طرف چلے جاتے ہیں پی آئی بیز میں چلے جاتے ہیں تیسرا بڑا فیکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے اس پورے سیناریو میں اگر سٹاک اشن کی لسٹیڈ کمپنیز کی آپ ارننگز دیکھیں تو یہ ارننگز جو ہیں وہ بہت اچھی ارننگز ہیں پچھلے پچاس سال میں اتنی ارننگز نہیں ہوئی جو اب ہوئی ہے تو جہاں اتنی بڑی ارننگز ہوتی ہیں وہاں پر میں سمجھتا ہوں انویسٹرز جو ہیں وہ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کمپنیز جو ہیں وہ دیویڈن دیں گے انپورچنیٹلی کسی بھی کمپنیز نے یا نائنٹی پرسنٹ کمپنیز نے وہ کوئی ہینسوم دیویڈن نہیں دیا اگر دس ارب کمائے تو شاید ایک اربی وہ لوگوں کو پاٹا نہیں یہ صورتحال پھر انویسٹرز کو شائع کرتی ہے کہ ہم ایسی جگہ کیوں جائے جا ہمیں کوئی ریٹرن نہ ملنا ہو اور اسی جگہ بینکوں میں تو پندر پرسنٹ جو ہے وہ کنفرم ڈیویڈن بھی ہے اور ساتھ ساتھ انویسمنٹ بھی شکریہ یہاں سٹاک ایکشینج بھی جو ولٹائل مارکٹ ہے پشتے تین چار اس میں تیس سو پوائنٹ گر گئی ہے اس میں شیئرز کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑی محصول دیویڈی ہیں اور لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے ان کی اوریجنل انویسمنٹ سے تو یہ بیسک وجوہات ہیں جس کی وجہ پر یہ ساری صورتحال ہے چوتی بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئین ایف کے مذاکرات تھے جو ہمارے پاس اطلاع تھی کہ پندر تاریخ ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ اب اٹھارہ تاریخ و دعا میں ہو رہے ہیں اور اس میں بھی ان مذاکرات سے پہلے جو بیسک شرطیں ہیں کہ فیول پرائسز اور کیس پرائسز جو ہیں انرجی پرائسز اس کو آپ بڑھا دیں ساتھ میں تمام سبسیڈیز ختم کر دیں تو آپ امیجن کریں کہ اگر فیول پرائسز میں پچاس سے فیلیڈ اپورٹ پرٹول بڑھ جائے یا ڈیزل بڑھ جائے اور ساتھ ساتھ انرجی پرائسز میں دس اوڑی یونٹ بڑھ جائے تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور ساتھ اگر ساری سبسیڈیز بھی ختم ہو جائیں تو پھر مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا تو یہ ساری چیزوں کے پس منظر میں لوگوں کا جو سٹاک مارکٹ کی طرف رجحان ہیں وہ ہمیشہ نیگٹیو ترنگ پر آ جاتی ہے تو یہ بسیق وجہات تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ٹھیک ہے احمد چنائے صاحب آپ نے چار بنیادی مسائل بتائے جو کہ ویلیڈ پوائنٹس نظر آتے ہیں آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی ملک میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کی بات کی اور جو کاروباری حضرات آپ نے ان کا بھی ذکر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں یہ وقتی طور پر ہے یا آگے جا کر یہ تمام طرح صورتحال سے پاکستان نکل جائے گا اور معیشیت جو ہے وہ مستحقم ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مندی جو ہے وہ برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی یہ تو حفظ طور حالات بتائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے جو بیسک ڈائنمکس ہیں وہ ٹھیک ہوں گے انٹرس ریٹ کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے گا آئی ایم ایس کی ساتھ مذاکرات جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائیں پاکستان کو جو فوری بیرونی امداد کی ضرورت ہے وہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں حالات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ان سب چیزوں پر عمل نہ ہونے کی صورت میں ظاہر ہے ہم پھر مارکٹ کو درہ جو ہے وہ بہتر صورتحال میں نہیں دیکھیں ٹھیک ہے احمد چنیز صاحب مفتا اسماعیل صاحب جو کہ وزیر خزانہ حکومت میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے کیا انہیں اس بات کا دارک نہیں تھا کہ جب وہ حکومت ان کو ملے گی معیشیت کیونکہ ہم پہلے سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ معیشیت جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے پاکستان کی معیشیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے مستحقم نہیں ہے آپ کیا مشورے دیں گے حکومت کو وزیر خزانہ کو کہ وہ کس طرح سے ان تمام تر صورتحال سے نبٹے اور یہ بھی مجھے بتا دیجئے گا کہ کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ تمام تر صورتیشن کو جلز اجل کابو میں لے آئے گی وہ بھی ایک سیکٹر ہے ڈالر کا ڈیویلیشن وہ بھی اپنی جگہ پر ہے اس حکومت کو آئے وے تین سے چار ہفتے ہی ہوئے ہیں دائر حکومت وہ سمجھ رہی ہے کہ معاملات کیا ہیں اور کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس پر جو ہے وہ میٹنگز ہو رہی ہیں امریکن سیشنز ہو رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس پر قابل عمل اس کا حل ڈونہ جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان آل فیرنس ہمیں جوارمنٹ کے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کا کوئی بہتر حل نکال کر سامنے آئے تاکہ عوام پر نہ مہنگائی کا سلاب آئے نہ یہ ڈالر کی ڈیویلیویویشن اس عد تک پہنچ جائے کہ کوئی چیز لی جو ہے وہ ہماری دستر سبار ہو اور ملک میں جو ہے وہ فائننشل سٹیبلیٹی آ جائے کچھ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ سری لنکا کا بیڑا غرق ہو گیا وہاں پر دین ملک دیوالیا ہو گیا کوئی گورنمنٹ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں خدا نہ خاصہ پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے نہ ہونے جا رہی ہے یہ ہم سب کو اتنان ہونے چاہیے کہ پاکستان کے معاشی ستون جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں ہاں وقتی طور پر جو ہے وہ ہمیں اس وقت ان صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے لیے تدبر کے ذریعے جو ہے وہ اس صورتحال کو قابو میں لائے جائے گا ٹھیک ہے احمد چنائے صاحب آپ معاشی پالیسی کی بات کریں اگلے مہینے جو ہیں ہمارا بجٹ بھی آنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بجٹ سے پہلے تھوڑی بہت سیچیویشن آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ملک ڈیفورٹ نہ کر جائے قابو پا لے گی حکومت یا پا سکتی ہے دیکھیں قابو تو پا لینا چاہیے یہ چیز ریلسیبل نہیں ہے جو صورتحال ہے گورنمنٹ اپنی اچھی پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ حالات کو بہتر کر سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کیا پالیسیز لاتی ہے کیا ہمیں فورنگ فنڈنگ ملتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ ہم پرفارم کرتے ہیں مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے احمد چنیس صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ جو فرما رہے تھے تمام تر صورتحال پر کہ خدا نہ خواستہ وہ سیچیویشن نہیں ہے جو ہم سب سوچ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفورٹ کی طرف جائے گا حکومت چاہے تو اس تمام تر صورتحال کو کنٹرول میں لاسکتی ہے اور آئیم ایف کا کردار بہت ہوگا اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کی اختیار بیگ صاحب نے اختیار بیگ صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ اختیار صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملکی معیشت کا جو حال ہوا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ڈیفورٹ کی خدا نہ خواستہ ہم ڈیفورٹ کی طرف تو نہیں جا رہے مہنگائی کا طوفان ہے آئیم ایف سے مذاکرات نہیں ہوا ہے ڈالر بڑا ہے لیکن جو عمران خان کی حکومت گئی ہے وہ معیشت کو بہت ہی اپتر حالت میں چھوڑ کے گئی ہے اور سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ پاکستان کے دیوالیا یا ڈیفورٹ ہونے کا ہے کیونکہ ہم ہم پر ڈالر نہیں ہے سری لنکا کی طرح ہمارے پاس ایمپورٹ کی بل عدا کرنے کے لیے تھوڑے سے ڈالر بچے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے ہمارا تو یہ سب چیزیں ہمارے کرزوں کے دائیگیاں بہت بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بیرونی زخائر جو ہیں کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے روپے پہ دباؤ ہے اور ایک سو نبیو روپے کا ڈالر بینک میں اور ایک سو بانویو روپے کا ڈالر اوپن مارکٹ میں ہو گیا ہے تو یہ تمام چیزیں بہت تشریشناک ہیں جس سے ہمارے جو انویسٹرز سے بہت پریشانہ اور یہی وجہ ہے کہ آج سوکر چینج میں باہر کی جو انویسٹرز ہیں پورٹ فولیو انویسٹرز کہلاتے ہیں انہوں نے بیچی ہیں چیزیں اور نکلے ہیں اس سے مارکٹ کریش ہوئی ہے یہ دوسری بار تو میں سمجھتا ہوں ہمیں آئی ایلیٹ کے پروگرام میں جل 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 جانا چاہیے آئی ایلیٹ کی سپورٹ سے کم از کم دیوالیاں ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں ٹھیکے اختیار بیق صاحب جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرے گا ہمارے ملکی موشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں جو حکومت ہے موجودہ پی ایم ایل این کی اور جو اتحادی ہیں وہ ایکسپیرینس ہیں مفتہ اسمائل صاحب پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں وزیر خزانہ رہ سوچ چکے ہیں ایکسپرٹ ہیں یہ لوگ تو ان سے ملکی سچویشن کیوں نہیں سمجھ رہی کہ آپ بڑے فیصلے لینے چاہئے ان کو دیکھیں یہ کنٹرول کرنے کی بات نہیں ہوتی یہ جو پچھلے کرزے لیے گئے ہیں ان کی اب اداعییاں آگئیں گے وہ وقت پہ اگر آپ نہیں دیں گے شاید وہ کوئی بھی حکومت ہو تو وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا آپ کا لہذا کرزے اتنے کیوں لیے گئے اس سطح سے زیادہ لیے گئے پھر کرزے اگر تامیراتی اور پروڈکٹیف پروجیکٹس کے لیے لیے جاتے تو وہ ان سے ہی پیمنٹ ہو جاتی ہے یہ کرزے پرانے کرزوں کو سوت کے اداعیوں کے لیے لیے جا رہے ہیں تو یہ سب ایک بڑی گھمدیر سچویشن ہے اس میں نئے حکومت تو ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے اس کو تو بلیم نہیں کر سکتے لیکن یہ جو چاند سال کا مس منیجمنٹ ایکنومنک میس ہے وہ مجھے بڑا پریشان وہ تشفیش شناک نظر آ رہے ہیں ابھی احمد چنائی صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے میں نے ان سے یہی سوال کیا وہ سمال سکتے ہیں حکومت سمال سکتی ہے دیکھیں ڈالر میں کمی کسی سے کرنے سے نہیں ہوگی آپ کے ریزرز اگر بڑھیں گے اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے اگر سعودی عرب مہتزہ مراد چائن ہمیں سوپ ڈیپوزٹ دے دیتے ہیں فنڈ تیل کی اداعیگی سوالر دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے پر پریشار بڑا سا کم ہوگا ہمارے بیرونی زخیر پر اور روپے پر دباؤ کم ہوگا نہیں تو اگر ہمارے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہم کر سکیں تو ہمارے ڈالر اسی طرح سے نکل کے اس لیبل پر آ جائیں گے جہاں پر ہمارے پاس کرزوں کے اداعیگی ایمپورٹ بل کے اداعیگی کے لیے اینف خاطر خواہ ڈالر نہیں ہوں گی اس وقت بمشکل ڈیڑھ مینے تک کی ایمپورٹ کے ہمارے پر ڈالر ہے آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم چار مینے اور نورمن حالات چھ مینے تک کی ایمپورٹ کے ڈالر آپ کے پاس ہونے چاہیے بلکل بہت شکریہ اختیار بیگ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جس طرح سے آپ نے احمد چنائے صاحب اور اختیار بیگ صاحب کی گفتگو سنی اس وقت جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس کو بہدر بنانے کے لیے حکومت کو اپنا قیدار ادا کرنا چاہیے آئی ایم ایف کا قیدار بہت امپورٹنٹ ہے اور جو مہنگائی ہو رہی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے ڈالر کی جو بلند ترین سطح ملکی بلند ترین سطح پر جو قیمت پہنچ گئی اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو چاہیے کہ جل سے جل کوئی بڑا فیصلہ لے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ صبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سوسائٹیز اور ہاؤسنگ اسکیم میں درخ لگانا لازمی ہوگا اور جو درخ نہیں لگائیں گے ان کی اینو سیز جاری نہیں ہوگی اور درخ جو کٹیں گے جو مافیا ہے درخ کٹنے والی اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اسی پر بات کرنے کے لیے معروف بلڈر انور اوکے صاحب نے ہمیں جوائن کیا انور اوکے صاحب آپ کے بقے بہت شکریہ فرمائیے گا کہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کراچی میں ویسے ہی محول بہت خراب ہے گرمی زیادہ پڑتی ہے درخت ہے نہیں دیکھیں سب سے پہلے پہلے سمجھنا ہے بات یہ کہ جو انوائرمنٹ کا رولز اپنی جگہ ہے جو ٹاؤن پلاننگ کے رولز ہوتے جس میں لیاؤٹ اپروف ہوتا ہے اس میں اولیڈی یہ چیز منشین ہوتی ہے کہ آپ نائن پرسن اس کا ایمیلیٹی بناوگے اب ایمیلیٹی میں پارک بھی ہوتے پلائی گرون بھی ہوتے مسجد بھی ہوتی ہے پبلک بلڈنگ بھی ہوتی ہے سٹن پرسن آپ کو پارک بنا نہیں ہے اولیڈی ہے انہوں نے اناؤنس کر کے کوئی نئی کانی مارکٹ میں جو لکھا رہے گے ہم نے کوئی نئی چیز لکھا ہے کہ وہ پلانٹیشن کرے گے تو اولیڈی ہے اولیڈی آپ کوئی بھی پلان اپروف کرواتے ہو لیاؤٹ اپروف کرواتے ہو اس کی کنڈیشنیں اس میں دینا ہی دینا ہے اور لوگ دیتے بھی ہیں کہ آپ کوئی آوسنگ اسکیم بتا دے جس میں پارک اور پلائی گرون نہیں ہو تو ایسا تو پاسیبل ہی نہیں ہے ایک سٹن پرسنٹیج اس کی پارک اور پلائی گرون کی ہے آپ کہیں بھی چاہے بلا بیریا کو اٹھا لے کمانڈر کو اٹھا لے یا ایسیف کو اٹھا لے یا فلکناس کو اٹھا لے کسی بھی آوسنگ اسکیم کو دیکھ لے اس میں پارک پلائی گرون لازمی ہوتے جب پارک ہوگے تو وہاں پلانٹیشن تو بسی ہی ہوگی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ پیلے سے موجود ہے ٹھیک ہے انواروکی صاحب یہ بات جو اجلاس ہوا ہے اس پہ یہ بات واضح طور پر کہا گیا ہے سیپا کو ہدایت جاری کی گئی ہے وزیر محولیات نے کہ جو اینو سیز درخ لگانے کے حوالے سے نہیں عمل درامت کرتی ہے ان کی اینو سیز جاری نہیں ہوں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ تو فرما رہے ہیں کہ پہلے سے یہ جو شک ہے درخ لگانے کی وہ آلیڈی موجود ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ صرف وقتی طور پر کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے تو اب اس بات کا ذکر کرنا یا ہدایت جاری کرنا کیوں کیا گیا ہے یہ ایسا ہوا پوسیبل ہی نہیں ہے یہ آلیڈی ہے انہوں نے اس کو ری اینناؤنس کیا ہے ایک انہوں نے اپنے انویرمند کے ڈپارٹمند کو دیکھو بات م gegenüber سمجھنے کی بات ہے جو تان پلاننگ کے ڈپارٹمند دی وہ عطیات کی اس پر کنٹرول میں آتا ہے جو انویرمند کے ڈپارٹمند دی وہ ان کے کنٹرول میں آتا ہے تو دونوں کی منسٹری الگ ہیں اس منسٹری میں جس کے اوپر کام ہوتا ہے آپ کا شیپا جو ہے انویرمند کے ڈپارٹمند دی یہ اپرویول آٹورٹی نہیں ہے یہ ایک انوائرمنٹ بیس کے اوپر ہے کہ آپ جو چیز اپروف کروا رہے ہو اس کی انوائرمنٹ آپ کیسی کرو گے سوائل وائٹر آپ نے کہاں نکالنا ہے پلانٹیشن ضروری ہے ہمارے سٹی کے لئے تو بہت ضروری ہے پلانٹیشن ہماری جتنی بھی نئی آوسنگ اسکیم میں بنتی ہے اس میں پارک پلیگروان پلانٹیشن ہوتی ہے آپ خود سروے کر لیں کوئی نئی آوسنگ اسکیم آپ کو سپر آئیوے پہ ملے گی اگر اس میں آپ پاک نظر نہیں آئے تو پھر آپ میڈیا اس کو آئیلیٹ کرے ساری جگہوں پہ انوار اوکیس آپ نے یہی فرمایا کہ یہ جو شک موجود ہے درخ لگانے کی وہ پہلے سے ہی اینو سیز جاری کرنے کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ درخ لگائے جائیں گے یا گرین بیلٹ بنائی جائے گی سوسائٹیز میں اسکیمز میں یا نہیں اس طرح سے آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ہم بھی یہ میسج دیں گے کہ کراچی میں بہت ضرورت ہے درخ لگانے کی اپنے گھروں کے باہر گرین بیلٹ پر درخ لگانے کی مہم کا آغاز کر جائے صوبائی حکومت بھی اس مہم کا آغاز کر جائے تاکہ جو گرمی ہو رہی ہے اور مخالیاتی آلودگی کراچی میں بڑھ رہی ہے وہ کم ہو سکے اگر آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے فاطمہ اختر کو جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی